وَقَدْ كَنَا بِي الصُّقْمِ دَخْمُرًا طَرِيرٌ تُقَالُ الْعِثَارُ الْعِظَارُ کیونکہ پاکی نہ پاکی میں ہمارا اتنا دیان نہیں ہوتا اس لیے پھر ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوتی بہت سارے لوگ یہ پیسن پوچھتے ہیں کہ جی اتنے سالوں سے ہم پروشش کر رہے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیبوں مگر نہیں ہوتی عام طور پر جو ہم نے بدلگوں سے سنا ہے اس کی دو وجوہات ہوتی ہے ایک نگاہ نافات ہوتی ہے اور ایک بدن یک اپنے نافات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے زیارت سے محروم ہو جاتے ہیں اگر ان دو چیزوں پر محلت کریں تو اللہ تعالیٰ زیارت نصیب جلدی فرما دیں گے نگاہ کا بہت زیادہ فریض کریں سو فیصد فریض کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نبی علیہ السلام کی زیارت والی سعادت نصیب ہو جائے گی میرے واضح ہیں کیونکہ شروع سے ہی نیکی کی زندگی گزارنے والے تھے تو میں نے تلسکات والاولیاء کتاب پانچی کلاس پر پڑی تھی پانچی کلاس کے بچے کو تو ابھی کنسپٹی بھی نہیں ہوتا مگر مجھے والے صاحب نے وہ کتاب نہ کر دی گئی تھی تو میں نے اس میں اللہ والوں پہ واقعات پڑے تو دل میں بڑا شوق ہوا کہ مجھے بھی اس لائن پہ چل دیں اور اللہ والوں کی لائن پہ آگے بڑھیں پھر اس میں ایک کتاب میں میں نے پڑھا کہ نگاہ کا بہت فریض کرنا جائیے تو چھوٹی عمر میں ابھی میں بالے نہ ہوا تھا اس عمر سے ہی نگاہ کا فریض شروع کر دیا بہت بچتا تھا بہت نگاہ کو بچاتا تھا اور مجھے وہ زمانے میں اپنی والدہ سے ڈانس بھی بہت پڑتی تھی ہر دوسرے تھی اس لائن کوئی محلے کی آٹی آتی اور میری والدہ کو کہتی تیرا بیٹا جا رہا تھا اسے تو ہمیں سلام بھی نہیں کیا یہ تو ہمیں اپنی خالہ ہی نہیں سمجھتا اور امی مجھے بلا لیتی تھی بیٹا تو نے اپنی خالہ کو سلام کیوں نہیں کیا یہ تو میری طرح سہلو تھی یہ تو میری سہلی تھی ہم بچپن کی دوست ہیں تم سلام تو کر دے اور مجھے پتہ بھی ہوتا تھا کہ یہ آٹی کہاں گزری تھی اور کہاں اس کو سلام کرنا تھا تو میں آگے سے ایک بات کہتا تھا امی آنٹی سے یہ پوچھو کیا میں نے اس کی طرف دیکھا تھا تو جب امی پوچھتی تو پھر وہ آنٹی کہتی ہاں یہ تو یوں کر کے چلتا ہے سر اس کا نیچے لگا ہوتا ہے زمین کے علاوہ تو کچھ دیکھ نہیں رہا ہوتا اس لئے کہاں اس کو میں نے کہاں میرے پاس سے مرد گزرے یا عورت گزری ہے میں کس کو سلام کرتا تب جا کے میری جان سوچتی تھی لیکن اندر اندر مجھے بہت غص آتا تھا ان آنٹیوں پر سارا مالہ خانہ بنا ہوئے سارا مالہ آنٹی بنا ہوئے اور بس ان کو سلام ہی کرو جلتے ہوئے لیکن نگاہ کی اتنی افادت پہ بہت فائدہ ہوا مجھے آتے جاتے ہیں جوتوں کی آواز سے پیدا جلتا تھا کہ قریب سے پون گزر رہے ہیں عام طور پر مردوں کے جوتوں کی آواز اور ہوتی ہے اور عورتوں کے جوتوں کی آواز ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ قریب سے گزرا کون ہے وردہ چپلہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ دردیب گزرنے والا کون تھا کتنے نظر کی افادت کرنی ہوتی تھی اس پر اللہ رب العزت نے فیدیوں میں ہربانیاں کی وہ اب کیا بتائیں آپ ہمارے ایک ساتھی ہیں لاہور کے ایک دن میں جگہ نہیں لگی کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے حضرت نے بتائی میں ان کا بتائے کہنے کی حضرت نے مجھے بتایا کہ دیکھو کسی مسجد میں کھڑے تھے آپ کی طرف جانا کر کے حضرت نے کہا کہ اس بچے کو اس وقت سو سے زیادہ مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہو چکی ہے میں سن کے حنان ہو گیا اور حیرت مجھے اس کی تھی کہ پتہ اس کو کیسے چلا اس نے غازی کو مجھے حضرت نے یہ بات بتائی تھی شیخ نے یہ بات بتائی تھی تو نگاہ کی افاظت کا پھر یہ فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تیس ساتھ کی عمر سے پہلے پہلے سو سے زیادہ مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت گزیر بھائی ماری موسیقی